موسیقی ہماری یوٹیوب چینل نمود سہر کے انٹرٹینمنٹ اینڈ ہسٹاریکل سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایرلک خان کے مطالق بات کر رہی ہیں جب آپ منگولین سائیبیرین اور ہنگرین دیو مالا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایرلک خان کا نام بار بار آپ کے سامنے آتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نمبر ایک ایرلک خان مختلف مذہبی عقائد کے مطابق کس دیوتا کا نام ہے شمالی یورپ مغربی چین وستی ایشیا ممالک اور قدیم ترک میں ایرلک خان کے مطالق کون کون سی روایات موجود ہیں تینگریزم کیا ہے کیا اس مذہب کے ماننے والے اب بھی موجود ہیں شامانیزم، ہیپنوٹیزم، کاہن اور ترویتی توہمات اسلام اور جدید میڈیکل سائنسز کے تناظر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں معزز ناظرین سائیبریا اور سینٹرل ایشیا کے بعض روایتی مذاہب میں ایرلک خان کی عبادت کی جاتی تھی ان مذاہب میں ایرلک خان کو شیطانوں کا بادشاہ مانا جاتا تھا اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ زمین کی نوی تہہ میں ایک تاریخ خانے میں موجود ہے ان مذاہب کے ماننے والے ایرلک خان کے نام پر جانوروں کی قربانیاں بھی دیتے تھے اپنے دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے ایرلک خان سے بددعائی بھی مانگی جاتی تھی سائیبرین دیومالا کے مطابق ایرلک خان اولغان کی پیدا کردہ پہلی مخلوق تھی بے اولغان قدیم منگولین زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی سب سے بڑے شان و شوقت والا ہے اولغان کے مطالق یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ نہ تو اس کی کوئی ابتداء ہے اور نہ انتہا یعنی یہ ابدی اور ازلی ذات ہے سائیبرین دیومالا کے مطابق ایرلک خان کے تکبر کے باعث اولغان اور ایرلک خان کے درمیان چپ قلش پیدا ہو گئی جس کے باعث ایرلک خان کو سزا کے طور پر زمین کی نوی تحت میں آسمان بدر کر دیا گیا ترک اور منگولین دیومالا کے مطابق ایرلک خان انسانوں کی پیدائش میں اولغان کا مددگار تھا اس نے پیغامرسا دیوتا میڈری کا قتل کیا اور گناہوں کا سکھانے والا بن گیا ترک دیومالا میں ایرلک خان کو بدکاری اور تاریکی کا دیوتا مانا جاتا تھا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایرلک خان زیر زمین دنیا کا مالک اور عجل کا قاضی ہے ایرلک خان کی پیدا کردہ بدروحیں انسانوں کے لیے بدمصیبیوں بیماریوں اور موت کا باعث بنتی ہیں ان بدروحوں کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایرلک خان کے معاون ہیں ان بدروحوں کے علاوہ ایرلک خان کے نو بیٹے اور بیٹیاں بھی شیطانی کاموں میں اپنے والد کے معاون سمجھ جاتی تھی بالخصوص ایرلک خان کی بیٹیاں کسی شامان کے ذہن کو جو الگان تک رسائی حاصل کرنے کی خواہش مند ہوتے تھے اپنی خوبصورتی سے متاثر کرا کر ان کی ذہن تبدیل کراتے تھے اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ تینگریزم کیا ہے قدیم ترکوں اور منگولوں کے بنیادی اور اولین دیوتاؤں میں سے ایک کا نام تینگری تھا تینگری کی عبادت کو تینگریزم یا تینگریت کہا جاتا ہے چھوی صدی اسوی سے نوی صدی اسوی تک قدیم ترکی منگولیا اور ہنگریہ میں تینگری کو دیوتاؤں کا دیوتا مانا جاتا تھا تینگری کے مطالق یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ اس نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں بے دیوتا یعنی تینگری کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی مانے جاتے تھے مثلا گوک تینگری کو چاند اور سورج کا باپ مانا جاتا تھا اسی طرح ایرلک کو موت شیطانیت اور بھوک و افلاس کا دیوتا مانا جاتا تھا منگولیا میں تینگریزم کا مذہب اب بھی موجود ہے اور کل آبادی کا تقریبا 2.5 فیصد حصہ اب بھی اس مذہب کے ماننے والوں پر مشتمل ہے شامانیزم ایک مذہبی عمل کا نام ہے اس عمل کے دوران ایک شامان روحوں کی دنیا سے رابطہ قائم کرتا ہے اس کا مقصد روحوں کو دنیا کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے دیرلش ارتغل ڈراما دیکھا ہے تو نویان کا باجو ایک شامان تھا شامان کا لبزی معنی ایک شخص جو جانتا ہے اس عمل کے دوران ایک شخص جس کو شامان کہا جاتا ہے خود کو مختلف طریقوں سے ہپنٹائز کرتا ہے اسی لا شعوری قیفیت میں وہ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دیوتاؤں کی روحیں ہیں شامان ان روحوں سے اپنے مقاصد بر لانے کی استعداء کرتا ہے آج کل اسی علم کو ہپنوٹیزم بھی کہا جاتا ہے اور جوگی اور تعویز گھنڈا کرنے والے لوگ اس علم کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام میں اس قسم کی عملیات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو کاہن کہا گیا ہے اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں پر ایمان لاتا ہے تو وہو دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جاتا ہے جدید میڈیکل سائنسز میں لا شعور اور تحت شعور کے استلاحہ ترائج ہے فرائٹ کے نظریات کے مطابق کسی شخص کو ہپنٹائز کر کے اس کے لا شعور کا مشاہدہ ممکن ہے تاہن جدید میڈیکل سائنسز اور سائیکالوجی میں روحوں سے رابطہ کرنے اور اپنی امیدیں پر لانے کے متعلق کسی قسم کا ثابت شدہ مفروضہ موجود نہیں ہے معزز ناظرین تینگیویزم کے عقائد تبدیل شدہ صورت میں بدمت ہندومت اور جینمتوں میں بھی رائج ہیں ان موضوعات پر ہالی وڈ اور بالی وڈ کی سینکو فلمیں بنائی جا چکی ہیں ان فلموں کو عموماً ہارر موویز بھی کہا جاتا ہے دور حاضر میں جدید سائنسی مشاہدات پینڈیسٹیالیزم کالونیلیزم اور دیگر فلسفیانہ نظریات کے باعث اگرچہ اس قسم کے توہمات میں نمائی کمی آئی ہیں تاہم اب بھی دنیا بر میں ایسے لوگوں کی خاطر خاطع داد موجود ہیں جو ان عقائد پر یقین رکھتے ہیں معزز ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہن جاتا ہے میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مرخوش رہیں اللہ دیگے